بی این این ڈاکومنٹری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید، پیارے دوستو، پاکستان میں کرپشن مختلف شبوں میں پھیلی ہوئی ہے جس میں حکومتی اداروں سے لے کر عدلیہ، پولیس، صحت کی خدمات، تعلیم اور یہاں تک کے فوج بھی شامل ہے۔ اس کی وسی نویت ایک اہم تشویش ہے جو قوم کے تانے بانے میں گہرائی سے پیوست ہے۔ بدنوانی کے اثرات محض اخلاقی خلاف ورزیوں سے کہیں زیادہ پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ معاشی فیصلہ سازی کو بگاڑتے ہیں، سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، مسابقت کو کم کرتے ہیں اور بلاخر معاشی ترقی کو روکتے ہیں۔ اصلاحات کے مسلسل مطالبات اور صورتحال کے تدارک کے لیے متعدد ابدامات کے باوجود، تھوست پیش رفت اب بھی مبہم ہے۔ پاکستان کے اندر بدنوانی کسیر جہتی طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے جس سے ناہلی اور بدنوانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سرکاری ادارے جن کو عوامی مفاد کی خدمت کی ذمہ داری سمپی گئی ہے، اکثر رشوت خوری، اقربہ پروری اور اقربہ پروری کا شکار ہوتے ہیں۔ ادویہ جس کا مقصد انصاف اور انصاف کو برقرار رکھنا ہے، بعض اوقات غیر ضروری اثر و رسوخ اور جوڑ توڑ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پولیس فورس جسے امن و امان برقرار رکھنے کا کام سمپا گیا ہے بدنوان طریقوں سے محفوظ نہیں ہے جو اس کی ساکھ اور تاثیر کو نقصان پہنچاتی۔ صحت کی خدمات اور تعلیم جیسے اہم شبوں میں بدنوانی بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے جس سے ضروری خدمات کے میار اور رسائی پر سمجھوتا ہوتا ہے۔ معاشرے کی بہتری کے لیے عوامی وسائل کو ناجائز ذرائع سے چھین لیا جاتا ہے، تفاوت کو بڑھایا جاتا ہے اور سماجی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ فوج جو کہ قومی سلامتی کا ایک ستون ہے بدنوانی کے الزامات سے مستصن نہیں ہے جس سے اس کی سالمیت اور آپریشنل تاثیر کے بارے میں خلشات پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت پر بدنوانی کے مذر اثرات گہرے اور دیرپا ہیں۔ سرمایہ کار، مقامی بدنوانی سے منسلک خطرات سے ہوشیار، سرمایہ کا ارتکاب کرنے سے ہچکچاتے ہیں، اقتصادی ترقی اور ملازمتوں کی تخلیق میں رکاوٹ ہے۔ وسائل کی غلط تقسیم کی وجہ سے ملک کی مسابقت متاثر ہوتی ہے اور جدت اور ترقی کے مواقع روکے جاتے ہیں۔ بدنوانی سے نمٹنے کے لیے توس کوششوں کے باوجود، بشمول انصداد بدنوانی اداروں کے قیام اور قانون سازی میں اصلاحات، نظامی چیلنجز برقرار، بامانی تبدیلی کو ناکام بنا رہے ہیں۔ پاکستان میں بدنوانی سے نمٹنے کے لیے ایک جامع نکتہ نظر کی ضرورت ہے جس میں قانون سازی کی اصلاحات، ادارہ جاتی مضبوطی اور ایک مضبوط نفاظ کا طریقہ کار شامل ہو۔ تمام شبوں میں شفافیت، جواب دہی اور دیانتداری کو بڑھانے کی کوششوں کو ترجیح دی جانی جائیے۔ مزید براں بدنوانی کی جڑ سے مقابلہ کرنے کے لیے اخلاقی حکمرانی اور شہری مشغولیت کے کلچر کو فروغ دینا ضروری ہے۔ مسلسل اجتماعی کاروائی کے ذریعے ہی پاکستان بدنوانی کی لانت پر قابو پاسکتا ہے اور ایک خوشحال اور مساوی معاشرے کے طور پر اپنی پوری صلاحیتوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ پاکستان میں بدنوانی کی جڑے ایک ہزار نو سو سانٹالیس میں تحریک پاکستان کے ذریعے اس کی تشکیل کے بعد کے ابتدائی سالوں میں تلاش کی جا سکتی ہے۔ پاکستان قوم پرستی کے جوش اور روشن مستقبل کے وعدے کے درمیان ایک ازاد ملک کے طور پر اگرا۔ تاہم برطانوی راج سے وراست میں ملنے والی میراس جس کی خصوصیات ایک مضبوط بیوروکریسی اور فوج ہے نے نظامی چیلنجوں کی بنیاد رکھی جو آج تک برقرار ہے۔ برطانوی حکمرانی کے دوران قائم کیا گیا بیوروکریٹک دھانچہ آزادی کے بعد بڑی حد تک برقرار رہا جس میں کم سے کم اہم تبدیلیاں آئے۔ کبھی کبھار اصلاحات کی کوششوں کے باوجود خاص طور پر دو ہزار ساتھ میں مشرف حکومت کی طرف سے تجویز کردہ بنیادی دھانچہ برقرار رہا جس نے بدنوانی کو جڑ سے اکھار پھیکنے کے لیے زرخیز زمین فراہم کی۔ بیوروکریٹک درز عمل کو جدید بنانے اور ان کو ڈھالنے میں ناکامی نے جمعود کے تأثیر کو جنم دیا۔ بدنوانی کے الزامات اکثر عالی اہدے داروں پر لگائے جاتے ہیں جو غیر قانونی تقرریوں اور اختیارات کے غلط استعمال میں ملوث ہیں۔ ایک ہزار نو سو ساٹھ کی دہائی کے آخر تک بیوروکریٹک اپریٹس کے ساتھ ادم اتمنان ظاہر ہونا شروع ہو گیا کیونکہ اسے سہولتکاری کے بجائے جبکہ ایک آلہ کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ عالمی بینک جیسے بین الاغوامی اداروں کی رپورٹوں میں پاکستانی بیوروکریسی کے اندر وسی پیمانے پر بدنوانی، ناہلی اور احتساب کی کمی کو اجاگر کیا گیا۔ ان رپورٹوں نے ایک پھولے ہوئے انتظامی نظام کی ایک بھیانت تصویر پینٹ کی ہے جو اصلاحات کے خلاف مزاہم ہے جو گورننس اور ترقی کے چیلنجوں کو بڑھاتا ہے۔ بانی پاکستان محمد علی جنہ نے ایک ہزار نو سو پینتالیس میں پڑے لکھے طبقے میں بدنوانی کے حوالے سے جن جذبات کا اظہار کیا وہ آج تک گونجتا ہے۔ بدنوانی کی جڑی ہوئی نویت خاص طور پر باسر حلقوں میں پاکستان کو درپیش چیلنج کی شدت کو واضح کرتی ہے۔ بدنوانی سے نمٹنے کے لیے وقتہ فوقتہ کی جانے والی کوششوں کے باوجود پائدار پیش رفت کا فقدان گہرے ساختی مسائل کی اککاسی کرتا ہے جو جامع اصلاحات اور شفافیت اور احتساب کے لیے غیر متزلزل عظم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ پاکستان اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے بدنوانی کے خلاف جنگ ایک متعین جدوجہد بنی ہوئی ہے جو ملک کی ترقی اور خوشحالی کے راستے کو تشکیل دے رہی ہے۔ ایک ہزار نو سو چون سے لے کر ایک ہزار نو سو اکتر تک کا عرصہ پاکستان میں اہم سیاسی اور سماجی و اقتصادی حلچل کا نشان زد تھا جس کا اختتام مشرقی پاکستان کی الہدگی اور بنگلہ دیش کی پیدائش پر ہوا۔ اس وقت کے دوران مشرقی اور مغربی صوبوں کے درمیان سماجی و اقتصادی تفاوت کے ساتھ بیروکریسی کے اثر و رسوخ نے واقعات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ معیشت کو بحال کرنے کی کوشش میں وزیر اعظم ظلفقار علی بھٹو نے دولت اور وسائل کی دوبارہ تقسیم کا ارادہ کرتے ہوئے قومیانی کی پالیسیاں نافذ کی۔ تاہم ان اقدامات کا استحصال بعض افراد اور گروہوں نے ذاتی خوش قسمتی کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا موجودہ ادم مساوات کو بڑھایا اور پسماندہ برادریوں میں ناراضگی پیدا کی۔ بیروکریٹک غلبہ خاص طور پر مغربی صوبوں خاص طور پر پنجاب میں پاکستان کی آبادیاتی حقیقت کے ساتھ واضح طور پر متزاد ہے۔ مشرقی پاکستان، آبادی کی اکثریت کا گھر، مغربی صوبوں کی اشرافیہ کے زیر تسلط مرکزی طاقت کے دھانچے کی وجہ سے تیزی سے الٹھلٹ اور پسماندہ محسوس ہوا۔ مغربی صوبوں کو ایک واحد وجود، مغربی پاکستان میں زم کرنے کے اقدام نے کشیدگی کو مزید بڑھا دیا جس سے مشرقی پاکستان میں عوامی اشتعال پھیل گیا۔ منظم پسماندگی اور غلط بیانی کے تصور نے بنگالی آبادی میں ناراضگی کو ہوا دی جنہوں نے پنجابی مسلم اشرافیہ کو افسر شاہی کے اہدوں اور فیصلہ سازی کے عمل پر تسلط رکھنے والے اپنے حق رائے دہی سے محروم محسوس کیا۔ الہدگی پسندانہ جذبات اپنے اروج پر پہنچ گئے جب مشرقی پاکستان نے آزادی کا اعلان کیا۔ ایک ہزار نو سو اکھتر میں بنگلہ دیش کا خود مختار مرک بن گیا۔ مشرقی پاکستان کی الہدگی کا باعث بننے والے واقعات نے مغربی پاکستان کے طاقت کے ڈھانچے میں موجود بدنوانی اور عدم مساوات کو واضح کیا۔ پنجابی زمیداروں کا بنگالی آبادی کی جائز شکایات کو تسلیم کرنے سے انکار اور ان کے تسلط پر قابو پانے کی کوششوں کے نتیجے میں بلاخر مشرقی صوبے کو نقصان پہنچا۔ مشرقی پاکستان کی الہدگی ایک متنوے قوم میں بے قابو بیوروکریٹک اثر و رسوخ اور سماجی و اقتصادی تفاوت کے نتائج کی واضحیات دہانی کے طور پر کھڑی۔ یہ ایک احتیاطی کہانی کے طور پر کام کرتا ہے جس میں جامعہ طرز حکمرانی، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور کسی قوم کے تمام اجزا کی خواہشات کے احترام کو اجاگر کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اتحاد کو ٹوٹنے سے روکا جا سکے۔ ایک ہزار نو سو تیہتر سے ایک ہزار نو سو ستتر تک کا عرصہ پاکستان کی معاشی تاریخ کا ایک اہم باب ہے جس کی خصوصیت وزیر آزم ظلفکار علی بھٹو کی قیادت میں قومیانے کی پالیسیوں کے نفاظ سے۔ اقتدار سمحالنے کے بعد بھٹو نے ایک منصوبہ بند اقتصادی نظام کے ذریعے جمعود کا شکار معیشت کو بحال کرنے کی کوشش کی جس میں ایک جامع قومیانے کے پروگرام کا تعرف شامل تھا جس کا مقصد نجی سنتی کارپوریشنوں کو سرکاری ملکیت میں لانا تھا۔ قومیانے کی پہل جبکہ بظاہر معاشی جمعود اور عدم مساوات کو دور کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا تیزی سے سیاسی بن گیا جس نے سیاسی مداخلت اور سرپرستی کے لیے ایک گاڑی کا کام کیا۔ بھٹو کی حکومت نے منصوبہ بندی کمیشن کی سفارشات کو نظرانداز کرتے ہوئے نجی اداروں پر حکومتی کنٹرول کو وسی کرنے کے حق میں قائم اقتصادی منصوبہ بندی کے طریقہ کار کو نظرانداز کیا۔ اس سے پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی کی سیاست کا آغاز ہوا ایک ایسا رجحان جس کے بہت دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ قومیانے کی مہم کے غیر ارادی نتائج نکلے جس سے پاکستان پیپلز پارٹی پی 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 اکی ساکھ خراب ہوئی اور معاشی ناکارایاں بڑھ گئیں۔ بھاری سنتوں میں ضرورت سے زیادہ عملہ اور کم پیداواری صلاحیت کے ساتھ لاکھوں روپے کے جمع شدہ نقصانات کی رپورٹوں نے قومی بنائے گئے شبوں میں بدانتظامی اور بدنوانی کی نشاندہی کی۔ اپنے مطلوبہ مقاصد کو حاصل کرنے کے بجائے نیشنلائزیشن بعض گروہوں اور افراد کے لیے عوامی وسائل کی قیمت پر دولت جمع کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ ایک ہزار نو سو چھہتر تک ریاستی آلات کو ذاتی مفادات نے ہائی جیک کر لیا تھا، عوامی ادارے سیاسی سرپرستی اور طاقت کے استحکام کے لیے کنڈکٹ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ عوامی فلاہ و بہبود کے لیے وسائل کو پسندیدہ افراد اور گروہوں کے فائدے کے لیے مور دیا گیا جس سے بدنوانی اور بدنوانی کا سلسلہ جاری رہا۔ عوامی ادارے، معاشی ترقی اور ترقی کو آگے بڑھانے کے بجائے، سیاسی ایجنڈوہے کو آگے بڑھانے اور حکمران حکومت کے ساتھ وفاداری کا سلہ دینے کا آلہ بن گئے۔ بھٹو کے دور میں معاشی منصوبہ بندی کی سیاست نے پاکستان کے گورننس فریم ورگ کی کمزوریوں کو ظاہر کیا جس سے مضبوط ادارہ جاتی تحافظات اور احتساب کے طریقہ کار کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا۔ قومیانے سے منسلک بدانتظامی اور بدنوانی نے سیاست کو معاشی فیصلہ سازی سے الگ کرنے اور عوامی انتظامیاں میں شفافیت اور جواب دہی کے کلچر کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ جیسا کہ پاکستان ماضی کی پالیسیوں کی وراثت سے نبرد آزمہ ہے، اس ہنگا ماخیز دور سے سیکھے گئے اسباق پائدار ترقی اور جامع ترقی کی جانب مستقبل کے راستے کی تشکیل کے لیے موضوع ہیں۔ ایک ہزار نو سو اٹھتر سے ایک ہزار نو سو اٹھاسی تک کے عرصے میں پاکستان کی معاشی پالیسیوں میں ایک اہم تبدیلی دیکھنے میں آئی جس کی نشاندہی ظلفقار علی بھٹو کے دور میں ریاستی ملکیت میں لائے جانے والی سنتوں کو ختم کرنے سے ہوئی۔ بھٹو کے قومیانے کے پروگرام کو جسے کبھی معیشت کو بحال کرنے کا ایک ذریعہ کہا جاتا تھا، اپنی حکومت کی مدت کے اختتام تک اپنی اپیل کھو بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے مرک کو ختم کرنے کے مطالبات سامنے آئے۔ فوجی سربراہ اور صدر محمد زیاء الحق کی انتظامیہ نے ایک وائٹ پیپر جاری کر کے اور پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ انڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن کے تحت ایک کمیشن قائم کر کے ڈی نیشنلائزیشن کے بڑھتے ہوئے مدالبے کا جواب دیا۔ اس کمیشن کا منڈیٹ قومیانے کی سابقہ کوششوں کو پلٹنا اور بعض سنتوں کو نیجی ملکیت میں واپس کرنا تھا۔ تاہم، دی نیشنلائزیشن کا عمل انتخابی ثابت ہوا اور سیاسی طرفداری کے الزامات سے متاثر ہوا۔ قومیانے کی پالیسیوں کو تبدیل کرنے کے مطلوبہ مقصد کے باوجود، نواز شریف کی ملکیتی اتفاق گروپ آف انڈسٹریز سمیت صرف مٹھی بھر سنتیں ان کے اصل مالکان کو واپس کی گنگ۔ خوجی آمیر کے ساتھ شریف کے قریبی تعلقات نے شکوک و شبہات کو جنم دیا کہ ان کی سیاسی وفاداری کی وجہ سے انہیں غیر قانونی بنانے کے عمل میں حمایت حاصل۔ ناقدین نے پاکستان میں سیاسی طاقت اور معاشی مفادات کے درمیان گٹ جوڑ کی علامت کے طور پر شریف کی طرف سمجھی جانے والی جانبداری کی طرف اشارہ کیا۔ سنتوں کے منتخب غیر قومیانے نے کرونی سرمایہ داری کے تصورات کو تقویت بخشی اور انصاف اور مساوی مواقع کے اصولوں کو مجرور کیا۔ اس نے سرپرستی اور اقربہ پروری کی خصوصیت والے سیاسی منظر نامے میں شفاف اور جواب دے حکمرانی کے طریقوں کو ادارہ جاتی بنانے کے چیلنجوں پر بھی روشنی ڈالی۔ زیاء الحق کے دور حکومت میں غیر ملکی کاری کے دور نے معاشی پالیسی سازی میں موجود پیچتگیوں اور سیاسی مداخلت اور جانبداری کے خلاف حفاظت کی ضرورت پر زور دیا۔ جامع ڈی نیشنلائزیشن کے حصول اور بنیادی نظامی مسائل کو حل کرنے میں ناکامی نے معاشی تفاوت کو برقرار رکھا اور ریاستی اداروں میں ادم اعتماد کی فضاء کو جنم دیا۔ جیسے ہی پاکستان تبدیلی کے اس دور سے گزر رہا ہے جامع اور مساوی معاشی پالیسیوں کی ضرورت تیزی سے واضح ہوتی گئی جس سے مستقبل کی اصلاحات کی بنیاد رکھی جائے گی جس کا مقصد تمام شہریوں کے لیے پائیدار ترقی اور خوشحالی کو فروغ دینا ہے۔ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ کے عرصے میں پاکستان نے سیاسی بدنوانی کی بےمثال سطح دیکھی گئی جس میں آلہ درجے کی سزائیں اور حیران کن مالی نقصانات ہوئے۔ ان کے دور میں بڑے پیمانے پر بدنوانی کے الزامات لگائے گئے جس کا اختتام دو ہزار بارہ میں ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل ٹی آئی کے ایک حیران کن انکشاف پر ہوا جس میں اندازہ لگایا گیا تھا کہ کرپشن، ٹیکس چوری اور گورننس کی ناکامیوں کی وجہ سے پاکستان کو آٹھ اشاریہ پانچ ٹریلین روپے چورانوے بلین امریکی ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت میں ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن پرسپیشن انڈیکس کے مطابق دو ہزار تیرہ سے دو ہزار سترہ تک کے بعد کے عرصے میں نواز شریف کی قیادت نے بدنوانی کے بارے میں تصورات میں معمولی بہتری دیکھنے میں آئی۔ اس کے باوجود شریف کے خلاف بدنوانی کے سنگین الزامات برقرار رہے جس سے ان کی انتظامیاں پر سایا پڑ گیا۔ ٹی آئی کرپشن پرسپیشن انڈیکس ممالک کو صفر سے ایک سو کے پیمانے پر سکور کرتا ہے جس میں زیادہ سکور زیادہ اماندار پبلک سیکٹر کے تأثیر کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران پاکستان کے سکور میں قدر بہتری آئی حالانکہ بدنوانی کے بارے میں خدشات برقرار تھے۔ ٹی آئی پاکستان کے مشیر عادل گلانی نے بدنوانی سے نمٹنے اور گوڈ گورننس کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے زور دیا کہ اگر ان مسائل کو موسر طریقے سے حل کیا جائے تو پاکستان خود کفالت حاصل کر سکتا ہے۔ تاہم دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک پی 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 کی زیر قیادت مخلوط حکومت کو ملکی تاریخ کی سب سے کرپت حکومت کے طور پر بڑے بیمانے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک ازاد اور باثر میڈیا کی مضبوط موجودگی نے رشوت اور بدنوانی کے واقعات کو بے نقاب کرنے میں اہم کردار ادا کیا خاص طور پر پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز اور پاکستان ریل دے جیسے سرکاری اداروں میں۔ اس عرصے کے دوران قانونی اور سیاسی منظر نام چیلنجوں سے بھرے ہوئے تھے جس کی مثال یوسف رضا گلانی کے کیس سے ملتی ہے۔ توہین عدالت کے الزام میں اہدے سے ان کی نااہلی نے سیاسی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بدانتظامی اور مقامی بدنوانی کے گہرے مسائل کو اجاگر کیا۔ اس دور کے معاشی نتائج سنگین تھے جن کی خصوصیت جمعود اور بنیادی معاشی مسائل کو نظامی طور پر نظر انداز کرنا تھی۔ دو ہزار تئیس کے کرپشن پرسپشنز انڈیکس میں پاکستان کا سکور نسبتاً کم انتیز پر رہا جو بدنوانی سے نمٹنے میں مسلسل چیلنجوں کی نشاندے ہی کرتا ہے۔ علاقائی تغیرات کے باوجود بدنوانی ایک وسیع مسئلہ بنی ہوئی ہے جو ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے اور اس کی بین الاقوامی ساکھ کو داردار کر رہی ہے۔ چونکہ پاکستان بدنوانی سے نمٹنے اور گورننس کو بہتر بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، ایک متحرک اور خوشحال قوم کے طور پر اپنی مکمل صلاحیتوں کا ادراک کرنے کے لیے مستقل اصلاحات اور ادارہ جاتی سالمیت کی ضرورت سب سے اہم ہے۔ پاکستان میں انصداد بدنوانی کے قانون سازی کا ارتقاء پبلک سیکٹر، خاص طور پر بیوروکریٹک انتظامیہ میں رشوت ستانی اور بدنوانی سے نمٹنے کے لیے اے فعال موقف کی اککاسی کرتا ہے۔ دومینین آف پاکستان میں نافذ کردہ ایک ہزار نو سو سنتالیس کے بدنوانی کی روک تھام کے قانون نے سرکاری ملازمین میں غیر قانونی طریقوں کو روکنے کے لیے مؤثر دفات کی بنیاد رکھی۔ اس قانون سازی نے حکومتی اداروں کے اندر سالمیت اور احتساب کو برقرار رکھنے کے عظم کا اشارہ دیا۔ بہاولپور کی خود مختار ریاست نے بھی ایکٹ کا اپنا ورجن بہاولپور پریونشن آف کرپشن ایکٹ ایک ہزار نو سو پچاس مطارف کروا کر انصداد بدنوانی کے اقدامات کی طرف قدم اٹھایا۔ ایک ہزار نو سو پچپن میں بہاولپور کے مغربی پاکستان کے صوبے میں انزمام کے بعد انصداد بدنوانی کی قانون سازی کے دائرہ کار کو پورے صوبے تک پھیلانے کی کوششیں کی گئن۔ اکتوبر ایک ہزار نو سو اٹھاون میں انصداد بدنوانی ایکٹ مغربی پاکستان توسی آرڈیننس منظور کیا گیا جو انصداد بدنوانی کی کوششوں میں ایک اہم سنگ میل کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس آرڈیننس نے نہ صرف کرت، خاران، مکران اور لسبیلہ جیسے ازلا کو شامل کرنے کے لیے اصل ایکٹ کی رسائی کو بڑھایا بلکہ اس نے بہاولپور پریونشن آف کرپشن ایک ہزار نو سو پچاس کو بھی منسوخ کر دیا۔ جس کا مقصد نفاظ کے طریقہ کار کی افادیت کو مضبوط بنانا اور تمام خطوں میں بدنوان طریقوں سے نمٹنے میں مستقل مزاجی کو فروغ دینا ہے۔ بدنوانی کی روک تھام کے ان اقدامات کا نفاظ قومی اور علاقائی دونوں سطحوں پر رشوت ستانی اور بدنوانی سے نمٹنے کے لیے پاکستانی حکام کے عظم کو واضح کرتا ہے۔ قانونی تحفظات اور نفاظ کے طریقہ کار کو قائم کرتے ہوئے ان اقدامات کا مقصد شفافیت، جواب دہی اور اخلاقی حکمرانی کے اصولوں کو برقرار رکھنا ہے۔ اس طرح ریاستی اداروں پر عوامی اعتماد اور اعتماد کو فروغ دینا ہے۔ جیسا کہ پاکستان بدنوانی سے نمٹنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، انصداد بدنوانی قانون سازی کا ارتقاء اس کی انتظامی مشینری کے اندر سالمیت کو فروغ دینے اور غیر قانونی طریقوں سے نمٹنے کے لیے قوم کے عظم کا ثبوت ہے۔ قومی احتساب بیورو نیب کا 1999 کا آرڈیننس جسے آرڈیننس 19 بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کی انصداد بدنوانی کی کوششوں میں ایک اہم سنگ میل کی نمائندگی کرتا ہے۔ سولہ نومبر 1999 کو نافذ کیا گیا، اس آرڈیننس نے قومی احتساب بیورو نیب کو ایک خودمختار وفاقی ادارے کے طور پر قائم کیا جو ملک میں بدنوانی، مالیاتی جرائم اور اقتصادی دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے کام کرتا ہے۔ آرڈیننس کی دفات کے تحت، نیب کو مختلف قسم کی بدنوانی اور مالی بدانتظامی میں ملوث ہونے کا شبہ رکھنے والے افراد کی تحقیقات، انکوائری اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے وسیع اختیارات حاصل تھے۔ اس میں سرکاری اور نجی دونوں شبوں کے ساتھ ساتھ ریاست، دفاع اور کارپوریٹ ڈمنس میں بدنوانی سے متعلق معاملات شامل تھے۔ نیب کو وارنٹ گرفتاری جاری کرنے، مکمل تفتیش کرنے اور مقدمات کی سماعت کے لیے خصوصی احتساب عدالتوں کو بھیجنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ قومی احتساب بیورو آرڈیننس کی ایک اہم خصوصیت اس کے سخت اقدامات ہیں جن کا مقصد بدنوانی کو روکنا اور مجرموں کا احتساب کرنا ہے۔ اس آرڈیننس کے تحت سزا پانے والے افراد کو سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں دس سال تک سیاسی عہدہ رکھنے کی ممانعت بھی شامل ہے۔ یہ شک اس سنجیدگی کی نشاندہی کرتی ہے جس کے ساتھ پاکستان کے حکام بدنوانی کے معاملے سے رجوع کرتے ہیں، سخت احتساب اور غلط کاموں کے نتائج کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ اپنے قیام کے بعد سے نیب نے پاکستان میں شفافیت، دیانتداری اور اخلاقی حکمرانی کو فروغ دینے کی وسیطر کوششوں میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے بدنوانی اور مالی بدنوانی کے ہائی پروفائل کیسز کی تحقیقات اور ان پر مقدمہ چلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نیب کو مضبوط تفتیشی اختیارات کے ساتھ ایک خودمختار وفاقی ادارے کے طور پر قائم کر کے آرڈیننس بدنوانی سے نمٹنے اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت کے عظم پر عوام کے اعتماد کو تقویت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک ہزار نو سو ننانوے کا قومی احتساب بیورو آرڈیننس بدنوانی سے نمٹنے اور زیادہ شفاف اور جواب دے گورننس فریم ورک بنانے کے پاکستان کے عظم کی اکاسی کرتا ہے۔ جیسا کہ نیب بدنوانی کے مقدمات کی تحقیقات اور ان پر کاروائی کرنے میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ معاشرے کے تمام شبوں میں دیانتداری، احتساب اور گڑ گورننس کو فروغ دینے کے لیے مرد کی جاری کوششوں میں ایک اہم ستون ہے۔ پاکستان کی صوبائی حکومتوں نے حالیہ برسوں میں خاص طور پر خیبر پختونخا کے پی شخ اور پنجاب کے صوبوں میں قانون سازی کے ذریعے بدنوانی سے نمٹنے کے لیے اہم اقدامات کیے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ کے پی حکومت نے کئی انصداد بدنوانی قانون سازی کی ہے جس کا مقصد گورننس میں شفافیت اور جواب دہی کو فروغ دینا ہے۔ ایک اہم قانون خیبر پختونخا رائٹ ٹو انفارمیشن ایٹ دو ہزار تیرہ ہے جسے صوبائی اسمبلی نے اوتس اکتوبر دو ہزار تیرہ کو منظور کیا اور اس کے بعد چار نومبر دو ہزار تیرہ کو کے پی کے گورنر نے اسے نافذ کیا۔ یہ قانون شہریوں کو عوامی اداروں کے پاس موجود معلومات تک رسائی کا اختیار دیتا ہے سرکاری کاموں اور محکموں میں شفافیت کو بڑھانے کے لیے بنائے گئے دفعات کے ساتھ۔ یہ شہریوں کو ریاستی سلامتی سے متعلق حساس ڈیٹا کے علاوہ معلومات کی درخواست اور وصول کرنے کا حق دیتا ہے۔ خیبر پختونخہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایٹ کا نفاظ صوبے میں کھلے پن اور احتساب کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم پیشرفت کی نمائندگی کرتا ہے۔ شہریوں کو سرکاری معلومات تک رسائی فراہم کرتے ہوئے قانون سازی کا مقصد حکمرانی میں زیادہ سے زیادہ عوامی شرکت کو فروغ دینا اور بڑھتی ہوئی شفافیت کے ذریعے بدنوان طریقوں کو روکنا ہے۔ قانون سازی کی کوششوں کے علاوہ مین سٹیم اور سوشل میڈیا کا کردار بدنوانی سے متعلق کیسز اور اسکینڈلز کو بے نقاب کرنے میں اہم رہا ہے۔ دو ہزار دو سے پہلے پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا پر پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن اور پاکستان براڈکاسٹنگ کارپوریشن جیسے سرکاری اداروں کا غلبہ تھا۔ تاہم مشرف کے دور حکومت میں میڈیا کے منظر نامے کو آزاد کرنے کی وجہ سے نیجی ٹیلی ویژن چینلز کا ضبور ہوا جو آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ تب سے مرکزی دھارے کے ذرائع ابلاغ نے بدنوانی کے واقعات کو بے نقاب کرنے اور ذمہ داروں کو جواب دے ٹھہرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تحتیقاتی صحافت اور عوامی جانچ پرتال کے ذریعے میڈیا پلیٹ فارمز نے بدنوانی کے طریقوں پر روشنی ڈالنے، بیداری پیدا کرنے اور سرکاری اہلکاروں اور اداروں سے جواد دہی کا مطالبہ کرنے میں مدد کی ہے۔ مزید براں سوشل میڈیا شہریوں کی مصروفیت اور فعالیت کے لیے ایک طاقتور ٹول کے طور پر اُبرا ہے جو افراد کو تحفظات کا اظہار کرنے، معلومات کا اشترات کرنے اور انصداد بدنوانی کے اقدامات کے لیے تعاون کو متحرک کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے معلومات کی جمہوری کاری نے شہریوں کو حکام کو جواب دے ٹھہرانے اور گورننس میں زیادہ شفافیت اور سالمیت کے لیے زور دیا ہے۔ مجموعی طور پر قانون سازی کے اقدامات اور میڈیا کی جانچ پڑتال کی مشترکہ کوششوں نے پاکستان میں بدنوانی کے خلاف جاری لڑائی میں اہن کردار ادا کیا ہے جو تمام شہریوں کے فائدے کے لیے زیادہ جواب دے اور جواب دے حکومت کی تعمیر کے عظم کا اشارہ ہے۔ پاکستان میں مینسٹری میڈیا نے حالیہ برسوں میں ملک کو ہلا کر رکھ دینے والے مختلف بدنوانی کے اسکینڈلز اور اسکینڈلز کو بے نقاب کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان ہائی پروفائل کیسز نے اہم عوامی توجہ حاصل کی ہے اور جانچ پڑتال کی ہے جس نے ملک کے اداروں اور گورننس دھانچے میں بدنوانی اور بدنوانی کی وسیع نویت پر روشنی ڈالی ہے۔ ایک قابل ذکر سکینڈل جس نے سرخیوں میں جگہ بنائی وہ رینٹل پاور پروجیکٹس سکینڈل تھا جو دو ہزار چھے میں سامنے آیا۔ میڈیا نے رشوت ستانی اور بدنوانی کے ایسے واقعات رپورٹ کیے جن میں آلہ ستہ کے وزراء شامل تھے جن میں سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف بھی شامل تھے جنہوں نے راجہ رینٹل کا عزاز حاصل کیا۔ اس کی مبینہ شمولیت کی وجہ سے جبکہ کچھ افراد کو قومی احتساب بیورو نیب نے کلیئر کیا اس کیس نے توانائی کے شعبے میں بدنوانی کے نظامی مسائل کو اجاگر کیا۔ ایک اور سکینڈل جس نے ریگولیٹری اداروں کے اندر بدنوانی کو بے نقاب کیا وہ دو ہزار ڈس میں پی ایم ڈی سی جالی ریجسٹریشن کیس تھا۔ پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کاؤنسل کے ریجسٹرار ڈاکٹر احمد ندیم اکبر نے جالی ریجسٹریشنوں کا پردہ فاش کیا جس کی وجہ سے ناتجربہ کار افراد کو طب میں اہم عہدوں پر فائز ہونے کی اجازت ملی جس سے عوامی تحفظ کو خطرہ لاحق ہوا۔ میڈیا کی جانچ پرطال نے حکام سے کاروائی کا اشارہ کیا جس کے نتیجے میں تحقیقات اور قصوروار اہلکاروں کو برطرف کیا گیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنس، پی آئی اے سے اور پاکستان ریلوے جیسے سرکاری اداروں میں بدانتظامی اور بدنوانی کو بھی میڈیا نے بڑے پیمانے پر کور کیا۔ رشوت اور غبن کی رپورٹوں نے تافی مالی نقصان پہنچایا اور ان تنظیموں میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ حج کرپشن کیس میں وفاقی وزراء کی جانب سے آزمین حج کے انتظامات میں ملوث ٹریول ایجنٹس سے غیر قانونی ادائیگیوں اور بھتہ خوری کا انکشاف ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں مذہبی امور کے وزیر سمیت عالی اہدے داروں کو مقدس زیارت سے متعلق مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث کیا گیا۔ ان آئی سی ایل کرپشن کیس، ایفیڈرین کوٹا کیس اور پاکستان سٹیل ملس سکینڈل سمیت دیگر اسکینڈلز نے پاکستانی معاشرے کے مختلف شبوں میں پھیلی بدنوانی کی گہرائی کو مزید اجاگر کیا۔ ان اسکینڈلز کی میڈیا کاوریج نے عوامی بیداری بڑھانے، حکام سے جواب دہی کا مطالبہ کرنے اور نظامی اصلاحات کے مطالبات کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مزید براں میڈیا گیٹ سکینڈل نے اگلیہ اور میڈیا کے قریبی افراد کو بدنوانی میں ملوث کیا جس سے اداروں کو جواب دے بنانے میں ازاد اور خود مختار میڈیا کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ مجموعی طور پر پاکستان میں شفافیت، احتساب اور گوڈ گورننس کو فروغ دینے میں بدنوانی کے اسکینڈلز کو بے نقاب کرنے میں میڈیا کا کردار اہم رہا۔ بدنوانی کے طریقوں پر روشنی ڈال کر اور مجرموں کو جواب دے ٹھہرا کر میڈیا بدنوانی کے خلاف جن میں ایک اہم واش ڈاگ کے طور پر کام کرتا رہتا۔ سوشل میڈیا کی آمد نے پاکستان میں خاص طور پر دو ہزار تیرہ کے انتخابات کے بعد سیاسی گفتگو اور احتساب کے منظر نامے میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ بڑے پیمانے پر انتخابی دھاندلی کے الزامات مختلف سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارمز پر شہریوں کی طرف سے شیئر کیے گئے اکاؤنٹس کے ذریعے سامنے آئے۔ متعدد حلقوں کے پولنگ سٹیشنوں پر دیکھے جانے والے بدنوان طریقوں کو دستاویزی بنانے اور ان کو بے نقاب کرنے کے لیے مخصوص ویب سائٹس سامنے آئیں جس سے متعلقہ شہریوں کی آوازیں بلند ہوئیں اور وسی پیمانے پر عوامی جانچ پرتال کو ہوا دی گئے۔ مبینہ طور پر انتخابی بدنوانی میں ملوث افراد کی تصویر کشی کرنے والی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں جس سے مرکزی دھارے کے ذرائع ابلاغ میں بحث و مباحثے کا آغاز ہوا۔ ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے عوامی گفتگو کے لیے اتپری رکھ کے طور پر کام کیا اور بدنوانی اور انتخابی سالمیت کے مسائل پر توجہ دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ انتخابی دھاندلی کے ابتدائی الزامات کو بعد میں عدالتی تحقیقات کے ذریعے مسترد کر دیا گیا، اس واقعہ نے شہری صحافت اور نچلی سطح پر سرگرمی کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر سوشل میڈیا کی طاقت کو اجاگر کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے عام شہریوں کو منتخب اہدیداروں کو جواب دے ٹھہرانے اور گورننس میں شفافیت کا مطالبہ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ پاکستان میں سٹیزن جرنلزم ایک طاقتور قوت کے طور پر اُبرا ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم لوگوں کو خبروں اور معلومات کو حقیقی وقت میں رپورٹ کرنے اور پھیلانے کے قابل بناتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے معلومات کی جمہوری کاری نے عام شہریوں کو قومی بیانیاں کی تشکیل میں حصہ لینے اور اداروں اور رہنماوں کو ان کے عمال کے لیے جواب دے ٹھہرانے کا اختیار دیا ہے۔ مزید برا، ممتاز سیاستدانوں نے سوشل میڈیا کو حلقوں کے ساتھ مشغول ہونے اور اپنے متعلقہ مقاصد کے لیے حمایت حاصل کرنے کے ایک ذریعہ کے طور پر اپنایا۔ ٹویٹر جیسے پلیٹ فارم، سیاسی رہنماوں اور عوام کے درمیان برا راست رابطے کی سہولت فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، جس سے زیادہ باہمی اور شفاف سیاسی گفتگو کو فروغ ملتا ہے۔ سوشل میڈیا نے بھی بدنوانی کے واقعات کی نشاندہی کرنے اور ان کو بے نقاب کرنے میں روایتی میڈیا کی تکمیل میں اہم کردار ادا کیا ہے، جیسا کہ میڈیا گیٹ سکینڈل میں ثبوت ہے۔ سوشل نیٹ ورکز کی طاقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، سارفین تعاون کرنے اور معلومات کا اشترات کرنے، اپنی استماعی آواز کو مؤثر طریقے سے بڑھانے اور طاقت کے عہدوں پر فائز افراد کو جواب دے بنانے کے قابل ہوئے ہیں۔ آخر میں سوشل میڈیا پاکستان میں شفافیت، احتساب اور جمہوری طرز حکمرانی کو فروغ دینے کے لیے ایک طاقتور ہتھیار کے طور پر اوبرا ہے۔ شہریوں کی شرکت کو قابل بنا کر، حقیقی وقت میں معلومات کے تبادلے میں سہولت فراہم کر کے اور عوامی گفتگو کو فروغ دے کر سوشل میڈیا پلٹ فارم سیاست اور حکمرانی کی حرکیات کو نئی شکل دے رہے ہیں، جس سے زیادہ باخبر اور مصروف شہری کے لیے راہموار ہو رہی ہے۔ پاکستان میں بدنوانی مختلف شبوں میں پھیلی ہوئی ہے، جس سے عوامی خدمات اور اداروں کی سالمیت اور کارکردگی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ عدلیہ، جسے انصاف اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری سمپی گئی ہے، بدنوانی کے الزامات کی ضد میں ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ٹی آئی اے پاکستان کی رپورٹس میں عدالتی نظام کے اندر نمائی رشوت خوری کو نمائی کیا گیا ہے، جس میں عدالتی ملازمین، سرکاری وکیل اور خود جج بھی ملوث ہیں۔ بدنوانی سے نمٹنے کی کوششوں کے باوجود، سروے نے پولیس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کو پاکستان کے بدنوان ترین اداروں میں سے ایک کے طور پر مسلسل شناخت کیا ہے۔ تعلیم کے شعبے میں بدنوانی نے تعلیمی مواقع کے میار اور رسائی کو تباہ کر دیا ہے۔ غیر میاری داخلوں اور داخلوں کے عمل میں بے ضابطگیوں نے تعلیمی اداروں کو پریشانی میں مطلع کر رکھا ہے۔ نیجی اور سرکاری سکولوں دونوں کو چیلنجوں کا سامنا ہے، جن میں نیجی سکولوں میں بے تہاشا فیسوں سے لے کر سرکاری اداروں میں ناقص انتظام اور گورننس تک کے مسائل شامل ہے۔ ترقیاتی فنڈز کا غبن، گھوست سکولوں کا وجود اور امتحانی عمل میں رشوت خوری تعلیم کے شعبے میں بدنوانی کے کلچر کو جنم دیتی ہے۔ اسی طرح صحت کی دیکھ بھال میں بدنوانی نے بہت سے پاکستانیوں کے لیے ضروری خدمات تک رسائی سے سمجھوتا کیا ہے۔ خسپتال کے عملے، ڈاکٹروں اور نرسوں کے بدنوان طریقوں کی وجہ سے مریض اکثر اضافی اخراجات ادا کرنے یا بڑے ہوئے بلوں کا سامنا کرنے کی اطلاع دیتے ہیں۔ احتساب اور شفافیت کا فقدان ان مسائل کو بڑھاتا ہے، صحت کی دیکھ بھال کے نظام پر عوام کے اعتماد کو مجروع کرتا ہے۔ پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی بڑے پیمانے پر کرپشن میں ملوث ہیں۔ کم تنخاہیں، احتساب کا فقدان اور استثناء کا کلچر پولیس اہلکاروں کی رشوت ستانی اور بھتہ خوری میں معاون ہے۔ پولیس کی بدتمیزی کی مثالیں، بشمول جھوٹی حراست اور اختیارات کا غلط استعمال، قانون نافذ کرنے والے اداروں پر عوام کے اعتماد کو مزید ختم کر دیتے ہیں۔ بجلی کے شعبے جیسی عوامی سہولیات میں بدنوانی عام شہریوں کو درپیش گوجھ میں اضافہ کرتی ہے۔ بلنگ سے متعلق بدنوانی اور یوٹیلیٹی حکام کی طرف سے رشوت کے مطالبات اس شعبے میں ناہلی اور مالی نقصانات کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکس میں بدنوانی ریوینیو اکٹھا کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور ادم تعمیل کے کلچر کو برقرار رکھتی ہے۔ کرکٹ جیسے کھیل بھی بدنوانی کے اسکینڈلز سے محفوظ نہیں رہے۔ پاکستان کرکٹ اسپارٹ فکسنگ سکینڈل نے بیٹنگ کے غیر قانونی طریقوں میں کھلاریوں اور بک میکرز کے ملبس ہونے کھیل کی ساکھ کو داغدار کرنے اور کرکٹ بورڈ میں اسلاحات کی ضرورت کو بے نقاب کیا۔ ان شبوں میں بدنوانی سے نمٹنے کے لیے عوامی اداروں کے اندر احتساب، شفافیت اور دیانت کو مضبوط بنانے کے لیے توس کوششوں کی ضرورت ہے۔ اسلاحات کو نگرانی کے طریقہ کار کو بڑھانے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور کام کے حالات کو بہتر بنانے اور اخلاقی میارات اور پیشاورانہ مہارت کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ مزید براں بدنوانی کے مرتقب افراد کو جواب دے تہرانے اور حکمرانی پر عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے مضبوط قانونی فریم ورک اور نفاظ کا طریقہ کار ضروری ہے۔ پاکستان میں انتخابی دھاندلی ملکی تاریخ میں ایک بار بار چلنے والا مسئلہ رہا ہے جو اکثر فوجی مداخلتوں اور سیاسی اختلاف کرنے والوں کے خلاف قانونی رکاوٹوں سے جڑا ہوا ہے۔ ایک ہزار نو سو ساٹھ کی دہائی سے لے کر حالیہ دو ہزار چوبیس کے عام انتخابات تک ہیرا پھیری، دھاندلی اور مداخلت کے مختلف واقعات کو دستاویزی شکل دی گئی ہے جس سے جمہوری عمل متاثر ہوا اور انتخابی نتائج پر عوامی اعتماد کو نقصان پہنچا۔ کچھ قابل ذکر معاملات میں شامل ہیں۔ ایک ہزار نو سو ستتر کے پاکستانی عام انتخابات بڑے پیمانے پر دھاندلی زدہ سمجھے جانے والے ان انتخابات میں کچھ صوبوں میں حکومتوں کی تحلیل اور تبدیلی سمیت ہیرا پھیری کے الزامات سامنے آئے۔ اپوزیشن کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا اور پی 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 کے متعدد امیدواروں کو بلا مقابلہ فاتح قرار دیا گیا جس سے منظم دھاندلی کے خدشات بڑھ گئے۔ ایک ہزار نو سو پچاسی کے پاکستانی عام انتخابات بغاوت کے بعد ملتوی ہوئے ان جماعتی انتخابات میں سیاسی جماعتوں کو امیدوار کھڑا کرنے سماجی تقسیم میں حصہ ڈالنے اور انتخابی سالمیت کو نقصان پہنچانے سے روپ دیا۔ ایک ہزار نو سو نوے پاکستانی عام انتخابات اسلامی جمہوری اتحاد کے قیام سے نشان زد ایک اتحاد جس کا مقصد بنظیر بھٹو کے اثر اور اسوخ کا مقابلہ کرنا تھا۔ دھاندلی کے تھوس شواہد کو بعد میں سپریم کورٹ نے تسلیم کیا جس میں اہم شخصیات کو ملوث کیا گیا اور مالی ہیرا پھیری اور کردار کشی کے ہتکنڈوں کو نمائع کیا۔ دو ہزار دو کے پاکستانی عام انتخابات برہ راست فوجی مداخلت کے لیے قابل ذکر ان انتخابات کے نتیجے میں کو انتخابی اصلاحات کے طور پر دھاندلی اور حق رائدہی سے محرومی کے وسیع الزامات کے درمیان کامیابی ملی۔ دو ہزار اٹھارہ پاکستانی عام انتخابات پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم موڑ کے طور پر سراہا جانے کے دوران پی ٹی آئی کو اکثریت حاصل کرنے کے ساتھ عزب اختلاف کی جماعتوں نے پی ٹی آئی کے حق میں دھاندلی کا الزام لگایا، ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم میں ناکامیوں کا حوالہ دیتے ہوئے اور فوج پر اپنی شکست کو منظم کرنے کا الزام لگایا۔ دو ہزار چوبیس کے پاکستانی عام انتخابات پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی زیادہ انتخابات کے طور پر شمار کیے گئے۔ ان انتخابات کو مسلم لی نو کے اتحاد کے حق میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے قبل از انتخابات دھاندلی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ الیکشن کے دن انٹرنیٹ تک رسائی میں رکاوٹوں اور نتائج کی ترسیل میں بے زابطگیوں نے شفافیت اور انصاف کے بارے میں خدشات کو جنم دیا جس سے غیر ملکی میڈیا اور مبسر گروپوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ مثالیں پاکستان کے انتخابی نظام کو درپیش مسلسل چیلنجوں کو اجاگر کرتی ہیں جن میں ریاستی اناثر کی مداخلت، انتخابی عمل میں ہیرہ پھیری اور عوامی اعتماد میں کمی شامل ہے۔ مستقبل میں شفاف اور قابل اعتماد انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے انتخابی دھاندلی سے نمکنے اور جمہوری اصولوں کے تحفظ کی کوششیں ضروری ہیں۔